شیرِ خدا کی آنکھ کا تارا حسین ہے شیرِ خدا کی آنکھ کا تارا حسین ہے سب ملکے آنکھوں شیرِ خدا کی آنکھ کا تارا امام حسین دا نام ملکے دلہ لین ہے شیرِ خدا کی آنکھ کا تارا شیرِ خدا کی آنکھ کا تارا حسین ہے اہلِ وفا کو جان سے پیارا حسین اہلِ وفا کو جان سے پیارا اہلِ وفا کو جان سے پیارا فرمایا میں حسین سے اور مجھ سے ہے حسین فرمایا میں حسین سے اور مجھ سے ہے حسین کتنا کتنا میرے حضور کو پیارا حسین کتنا میرے حضور کو پیارا اور جس کے لیے حضور نے سجدہ کیا تبیل جس کے لیے حضور نے سجدہ کیا تبیل کونین کی وہ جان ہمارا حسین ہے کونین کی وہ جان ہمارا حسین ہے ہے شیرِ خدا کی آنکھ کا تارا حسین ہے اللہ جلہ مجدہو دی حمد و صلات و بعد آقاِ نامدار مدنی تاجدار محبوبِ پروردگار شبِ اسرادِ الْحَا سیدُ الْاَمْبِيَا امامُ الْاَمْبِيَا خطیبُ الْاَمْبِيَا سرطاجُ الْاَمْبِيَا سَنَدُ الْاَمْبِيَا تَتِمَّهِ الْاَمْبِيَا مِيزانُ الْاَمْبِيَا خاتمُ الْاَمْبِيَا ختمُ الْاَمْبِيَا بلکہ فخرُ الْاَمْبِيَا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہی وآلہی وآصحابِهِ وَبَارَكَا وَسَلَّمْ دِ بَارگاہِ مُقَدِسَةِ اندر درود و سلام دا نظرانہِ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بات گرامی منزلت واجب التعظیم مسلمان دوستو بزرگو بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو حضراتِ گرامی آج دا دن تس محرم الحرام شریف دا او دن ہے جس دن دے اندر نواسہِ رسول نے اپنی اجانہ دا نظرانہ مالک دی بارگاہ وچ پیش فرمایا چودہ ساڑھے چودہ سو سال گزر گئے جدوں بھی دس محرم شریف دا دن آنے جدوں بھی دس محرم شریف دا دن آنے ہر پندہِ مومن میں جدے دل وچ دل حضور دی آل دی محبتِ او دیا اکھاں ضرور عشق بار ہو جانے ہیں گرامی قدر حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں مکہِ پاک تو ہجرت فرمائی ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لے کے آئے تو مدینہ شریف دے اندر جدوں آقا کریم علیہ السلام نے آکے قدم رنجہ فرمایا تو دور دراز علاقے ہیں تو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ حاضر ہون لگ پہے چونکہ اس وقت کوئی کاروبار اتنے زیادہ نہیں سند کوئی وسائل اتنے نہیں سند کہ جڑے مہمان دوروں انہوں نے اچھی طریقے دن خدمت کیتی جا سکے صحابہِ کرام نے جدوں یہ مندر دیکھے کہ باروں جڑے لوگ آنے نے تو نبی پاک صلی اللہ اللہ علیہ وسلم سب انہوں کھانا عطا فرمانے اور کئی سوالی بھی حضور کل آنے نے اور جڑا سوالی آندہ ہے حضور کل آکا انہوں خالی نہیں موڑ دیں تو صحابہِ کرام علیہ مردوان نے مل کے حضرتِ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تو آپ اس روایت نو بیان فرمانے نے فرمانے نے کہ صحابہِ کرام نے اکٹھے آنے ایک پروگرام بنایا انہاں کیا بھئی گلے وے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی کاروبار اتنا وسیع نہیں کوئی تجارت نہیں چونکہ جڑا بندہ آنے حضور نو مل لے آکے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہاں نو عطا فرمانے نے انجھ کر لیں ہاں سارے غل کے صحابہ تھوڑا تھوڑا مال جمع کر کے تو حضور دی بارگاہ بھی جا کے پیش کر دیں کہ حضور تواڑے کل بندے آنے نے تو اسی انہاں نو کھانا دین دیو دیگر معاملات نے حضور اسی اے تواڑی بارگاہ بھی توفہ لے کے آئے تو مال کٹھا کر کے تو سرکار نو پیش کر کے آئیے صحابہ اکرام علیہ مردوان نے مال اکٹھا کیتا مال اکٹھا کر کے حضور دی بارگاہ بھی چلے گئے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ فرمانے نے جدو صحابہ اکرام مال اکٹھا کر کے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بھی پہنچے تو جا کر ارز کیتی حضور اسی اے مال لے کے آئے ہیں تو اڑی بارگاہ بھی جدو صحابہ نے حضور دی بارگاہ بھی چلے گئے اس تو پہلے کہ میرے آقا کچھ ارشاد فرمان دے اللہ رب العالمین نے جناب جبریل مصطفی کریم دے قدمہ میں چروانا فرمائے تھوڑا جا پئی عبد صاحب والیم ذرا بری کر دے درہ تھوڑا جا بری کر کے مدے دی کھول دے درہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تو پہلے کہ آپ کو جملہ ارشاد فرمان دے جناب جبریل حضور دی بارگاہ بھی چائے السلام علیکہ یا رسول اللہ فرمایا وَا عَلَيْكُمُ السلام جبریل کی جائیں کمیں آج آئیں کی پیغام لے کے آئیں تو جناب جبریل عرض کر دے سونے ہاں اللہ نے پیغام عطا فرما کہ مِنُتْوَاڑِ وَلْرَوَانَا فرمایا فرمایا دس کےڑا میرے مالک دا پیغام لے کے آئیں تو جناب جبریل نے عرض کی تھی سونے اللہ پہ فرما دے قُلْ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجَرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا محبوب اے تو آڑِ غلام تو آڑِ کُلْ مَال لے کے آئیں اے پیسے کٹھے کر کے تو آڑی بارگاہ وچھ لے کے آئیں اتوانو مال پیش کرنا واسطے آئیں محبوب تُسی نَنُ فرما دیو لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجَرًا مِرے غلاموں میں تو آڑے دے بڑے بڑے احسان کیتن تُسی کفر دے اندھیریاں وچھ بھٹک دے پھر دے سو میں تو آنو کفر دے اندھیریاں وچھو کڑ کے اسلام دی روشنی ور لے کے آئیں تُسی ایک دوجہ دے دشمن سو میں تو آڑیاں دشمنیاں مکا کے تو آنو ایک دوسرے دا پرا پرا بنایا ہے تو آڑے دلہ وچھو قدورتاں کڑ کے حسد کڑ کے بغز کڑ کے کینا کڑ کے اداوت کڑ کے تو آڑے دلہ وچھو محبت کٹ کٹ کے پر دیتی ہے المختصر تو آڑے دے بے شمار میں احسانات کیتے نے پر یاد رکھو میں تو آڑے کو لوگ کسے احسان دا بدلہ نہیں مگ دا میں تو آڑے کو لوگ کو جب ہی نہیں مگ دا آقا کیوں نہیں مگ دے فرمایا اس واسطے کیونکہ میں اللہ دا نبیاں میں منگن نہیں آیا میں تے خود عطا کرنے واسطے آئے میں اللہ دا نبیاں میں منگن نہیں آیا اوہ نبی کہا جیڑا امتیاں کھولا مانگے دا میرے اوہ نبی کہا دا جیڑا امتیاں کھولا مانگے آپ نے فرمایا میرے غلاموں میں منگن نہیں آیا میں وندن آیا ہولی ہولی سبحان اللہ پھر محبت نہ لڑا جناب جبریل امین مصطفی دی بارگاوی جہاں دروئے نے آکھ ارد کر دے سوڑے اللہ پہ برمان دے قل اللہ اسئلکم علیہ اجران اللہ اللہ موتتہ فی القربان آخری بندے تک جیڑے بار بیٹھے کواری ہاتھ توک کے سبحان اللہ کیا جائے پھر محبت نہ بولئے سبحان اللہ اگوڑیا تو ہاتھ لا کے پھر ہاتھ ملند کر کے کبھو درہ اللہ پہ فرما دے اپنے نا امتیاں نو فرما دے اے میرے غلاموں میں تھنو کلمہ پڑھا کے میں مسلمان بنایا ہے تو ہاں دے دلو چون فرطان کٹ کے ایک دوجہ دا تھوانوں پرہ بنایا ہے تو ہاں دے بڑے بڑے احسان کی تے نے پر ہاں دے کلو کسی احسان دا بدلان نہیں مانگ دا پر اللہ پہ فرما دے محبوب تسی میرے والوں فرما دے اللہ مبندہ دا فی القرمہ تو ہاں دے کلو مال دولت نہیں مانگ دا پس اتنا ضرور کمانگا میرے قریبیاں دے نال پیار کر دے روے آجے میرے قریبیاں دے نال مبدت کرے آجے میرے قریبیاں دے نال محبت کرنا میرے قریبیاں دے نال پیار کرنا آؤ سنو میں ادھت ایک حدیث احفاق پیش کر دینا عن ابن اباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احبو اللہ لما یغزوکم من نعمه و احبو نی بحب اللہ و احبو اہل بیتی بحبی او کما قال علیہ السلام حضرت عبداللہ پہنا پاس فرما دے رہے میں اپنے اینا کنا نل سریعے نبی یاد امام نے فرمایا حرمایا میرے غلاموں صلو احبو اللہ لما یغزوکم من نعمه حرمایا اللہ نل پیار کریا کرو آقا یودی وجہ کیے اللہ نل کیوں پیار کریے حرمایا لما یغزوکم من نعمه حرمایا اللہ نل اس واسدے پیار کریا کرو کیونکہ اللہ تو ہنو کھان واسدے نعمت آیا تا فرما رہے اللہ نل پیار تا کریا کرو اللہ تو ہنو نعمت آیا تا فرما دے حرمایا دوسری باتیں وے فرمایا و احبو نی بحب اللہ حرمایا دوسری باتیں وے میرے نل پیار کریا کرو آقا اللہ نل دی اس وجہ تو پیار کرندا دوسری حکم رشاد فرمایا کہ اللہ سنو نعمت آیا تا کردے کہ آقا تو ہنو نل پیار کیوں کریے حرمایا بحب اللہ حرمایا اس واسدے کیونکہ میں ہوں وہاں میرے نل میرا خدا بھی پیار کردائے میں ہوں وہاں میرے نل میرا خدا بھی پیار کردائے اگر پر میں وہاں حبو احل بیتی بحبی حرمایا تیسری باتیں وے میرے غلاموں میرے قریبیاں نل پیار کرے آجے میری احل بیت نل پیار کرے آجے آقا اللہ نل پیار دا تسی حکم دیتا ہے کہ اللہ سنو نعمت آیا تا کردے تا پیار کریے تو ہاڑے نل تا پیار کریے کیونکہ ہاڑے نل اللہ پیار کردے یہ آقا کو دیسری گل فرما رہے ہو کہ میری احل بیت نل پیار کرو سونے یا دھوڑی آل پیار کیوں کریے حرمایا اس واسدے حرمایا بحبو احل بیتی بھی حبی حرمایا اس واسدے میری آل پیار کرو کیونکہ میری احل بیتوں میں جدنل میں خود پیار کرنا میری احل بیتوں میں جدنل میں خود پیار کرنا حصیفر اس واسدے آل احمد سے محبت کیجئے آل احمد سے محبت کیجئے سارے ملک کے آخر وہ درہ آل احمد سے محبت ماشاءاللہ سارے حضور دی آل پیار کرنے والے بیٹھے ہو نا بھئی سارے پیار کر دے حضور دی آل احمد آل احمد سے محبت کیجئے آل احمد سے محبت کیجئے یوں مقدر رب کی رحمت کیجئے رب کیجئے فرمایا میری آل محبت کرو میری آل پیار کرو حضرت علامہ امام قرطبی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ نے اس حدیث پاک نکل فرمایا اور تفسیر کشاف دے اندر علامہ زمکشری رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ نے بھی اس نو نکل فرمایا تفسیر روح البیانج علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ لے آپ نے بھی اس نو نکل فرمایا تفسیر ابن عربی دے اندر بھی اس روایت رو نکل کیتا گیا سعادت القونین فی فدائل الحسنین دے اندر نبیرہ شیخ محقق نے بھی اس روایت رو نکل فرمایا تخریج الاحادیث والاسار الواقعہ تو فی تفسیر الکشاف دے اندر بھی اس روایت رو نکل کیتا گیا اس حدیث پاک درابی حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ البجلی رحمت الرضی اللہ عنہ نے آپ اس حدیث پاک درابی نے فرمادے نے سرکار کلو پوچھے آ گیا حضور اے فرماؤ جڑا توڑی آل پیار کرے گا انہوں ملے گا کی جڑا توڑی آل پیار کرے گا جڑا توڑی آل محبت کرے گا جڑا توڑی آل عشق کرے گا انہوں ملے گا کی سنو در آقا کریم دا ارشادِ گرامی بڑا لمبا آقا دا فرمانے ہے تے میں جناب دے سامنے پوری اس حدیث دی عربی عبارت پڑھنا پھر دا ترجمہ کرا گا انشاءاللہ محبت نصارے بولی ادھر ایک وری سبحان اللہ انجریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ رضی اللہ تعالی عنہ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ جَمْا تَعِبَا صلی اللہ علیہ وسلم یزفو الیل جنتی کما تزفو الاروس الیل پیت زوجہ علا و مماتا علا حبی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوطیح لہو فی قبر ہی بابان علا و مماتا علا حبی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجا علا اللہ قبرہو مزار ملائکت الرحمہ اللہ ومماتا اللہ حبیاء لی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماتا اللہ السنت والجماعہ اللہ ومماتا اللہ بغدیاء لی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاء یوم القیامت مکتوب بین اینئی آئی سنی الرحمت اللہ اللہ ومماتا اللہ بغدیاء لی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماتا کافرا اللہ ومماتا اللہ بغدیاء لی محمد لم یشم رائح دل جلنا او کما قال علیہ السلام نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ حیدری حسینیہ حسینیہ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ فرما دے نبیان دے امام نے فرمایا میرے غلامو پوچھے آجے جیڑا میری آلن محبت کرے انہوں کی ملد ہے جی سونے ارشاد فرماؤ سنیو اے او سونے تے سچے الفاظ نے جیڑے مصطفیٰ دی زبان مقدسی چون نکلے ہوئے جملے نے اے سارے جملے لکھ کے فریم کرا کے اپنے گھرہ مجھو ٹنگو انہوں پڑھیا کرو نالے اکھانو ٹھنیا کریا کرو میرے کریم لبی نے برمایا سنلاو حرمایا اللہ ومماتا اللہ حبیال محمد صلی اللہ علیہ وسلم مماتا شہید حرمایا میرے غلاموں جیڑا میری آلن محبت لے کے اے دنیا تو ٹھول جائے گا حرمایا او دی موت عام موت نہیں بلکہ او دے شہیدی موت دنیا تو جائے گا شہیدی موت دنیا تو جائے گا حرمایا اللہ ومماتا اللہ حبیال محمد صلی اللہ علیہ وسلم حماتا مغفور اللہ جملہ سنے آج مصطفیٰ کریم دا دا اداہ ترجمہ بھی سماعت کرنا تیرے تیرے میرے لجبال مدنی کریم فرمایا ہے حرمایا جیڑا میری آلن محبت کرنا دنیا تو ٹھول جائے گا حرمایا او سے بندے نو او دو زندگی دے پچھلے سارے گناہ محبت فرما چھڑے گا ماتا مغفور اللہ حرمایا اللہ او دی بخش فرما چھڑے گا او دے گناہ محبت فرما چھڑے گا اللہ ممماتا اللہ حبیال محمد مماتا تائبہ حرمایا جیڑا میری آلن محمد رکھ دیا اے دنیا تو چلا جائے گا حرمایا اتنی دے تک او سبندے نو موت نہیں آئے گی جد تک او بندہ سچی توبہ نہیں کر لگے گا پھر فرمایا اللہ ممماتا اللہ حبیال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماتا مؤمن مستقبل ایمان حرمایا جیڑا میری آلن محبت رکھ دیا دنیا تو جائے گا حرمایا عام موت نہیں مرے گا ماتا مؤمن حرمایا مومن دی موت جائے گا آقا مومن دے تین درجے ایک سب تحول درجے دا مومن ایک درمیان درجے دا مومن ایک کامل درجے دا مومن سونی یا تو سی فرماؤ جیڑا تھوڑ یا لڑ پیار کر جائے گا کیا میری سرکار نے فرمایا حرمایا سن لگو حول درجے دا مومن ہو کے نئی جائے گا درمیان درجے دا نئی ماتا مؤمن مستق مل ایمان حرمایا جیڑا میری آل محبت کر دیا دنیا تو جائے گا فرمایا کامل ایمان والا ہو کے جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حسینیت 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 حضرت علامہ مولانا طیب صدیقی صاحب فرمایا حولے درجے دا مومن نہیں درمیان ناوی مومن نہیں کامل درجے دا مومن اور سنو یہ تھے میرے ایک آقاد اور ایک فرمان آپ فرمان جیڑا میری امت سب تو ادنا درجے دا حولے درجے مومن جدو مرے گا قیامت دا دن ہوگا سب تو حولے درجے دا مومن جدو قیامت والے دن پل سرات اپنا پیر رکھے گا سب تو حولہ مومن جدو پل سرات قدم رکھے گا جہنم دی آگ بول کیا کیا یو نبی پاک دیا غلامہ چھتی چھتی لنگ جا چھتی چھتی سب تو حولے درجے دا مومن آگ پکار کے قوے کی چھتی چھتی لنگ جا کیوں تیرے نور ایمان نال میرے شولے بجدے جارہ نے گرامی قدر حضرات سب تو حولے درجے دا مومن پول سرات قدم رکھے تیرے تیرے نور ایمان میرے شولے بجدے جارہ نے جد مطلق میرے نبی فرمان کامل مومن ہو کے جائے گا سوچ ادھا کی مقام ہوئے گا ادھا کی مقام ہوئے گا آقا کریم صلی اللہ علیہ نے فرمایا مات مؤمنا مستق مل ایمان فرمایا کامل مومن ہو کے جائے گا پھر فرمایا سن لو اللہ ممات اللہ حب آل محمد صلی اللہ علیہ و سلما بشر مل مل موت بل جن سم مل کر و نقیر حرمایا جیڑا میری آل دی محبت لے کے جد دنیا تو جان دا بیل آئے مل موت جد او دے کول آئے گا مل کل موت جد او دے کول آئے گا تے آنکھ آنکھ گا کی او بل یا مہ تیری رو کبد کرنے و ستی آئے 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 پر تیری رو کبد کرن تو پہلے میں تیلو جن دی بشارت و دی و سم منکر و نکیر حرمایہ پہلے دے مل کول موت نو جن دی بشار دے گا حرمایہ دے تو بعد جد او پند کبر چلا جائے گا جد او پند کبر چی جائے گا تی کبر و چی دے منکر نکیر آنگے دے فریشتی آنگے او مصطفہ دے غلام ولو سوال و جواب بعد اچھ کریں گے کیونکہ تو ساری زندگی حضور دی آل پیار کر کیا آئے اسی تی جنت دی بشارت دین و آئے اسی تی جنت دی بشارت دین و آئے یہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ سلم ارشاد گرامی پھر کریم نبی نے برمایا اللہ خبردار میرے نبی نے پتا کہیا جانور ہونا جنہ نے میری آل دی خلاف بکواس کرنی حرم خبردار سن لو کیا مد دین ہوئے گا او سب بند نو فریشتے انج بنان سوار جی میں بوٹی نو بنا سوار کی دے دل لے کے جا جان دا حرم ی زف علال جنت کم آت زف العروس علا بی تی زوج جی حرم ی او سب بند نو انج بنا سوار کے جنت لے کے جائے جائے گا جی میں دل حل بنا سوار کے دل ہاتھ گھر بیجیا جائے پھر فرمایا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوتیح لہو فی کبری بابان الالجنہ حرم ی لوگو سن لو جی میری آدی محمد دل بچ لے جائے گا حرم ی جد او بند کبر جائے گا حرم ی بند ی سی ہون گے جنا دیا کبر میں چھ جہنم دیا کھڑکیاں کھول لیا جان گیا پر سن لو میری آل پیار کر جائے گا حرم ی تس رکھ کے واپس آج جاؤ گے دی کبر میں چھ جنت دو کھڑکیاں کھول دی تی آج گیا دی کبر اللہ ممات اللہ حب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جال اللہ کبر مزار ملائک تر رحم حرم ی جی اپنے تیل دی اندر میری آل محمد لے کر جائے گا حرم ی تس ی کبر بی چنک کے واپس آج گے اللہ اپنے فریشتیاں دی دی اٹی لائے گا فریشت چلو ایس بندے دی کبر دی تس ی زیارت کرو جی ساری زندگی میرے نبی دے گھر والے دے گیت گھند آرے آئے جی میرے نبی دے کھر والے اندر ساری زندگی ترانے پڑھ دا رہے ہیں چلو جو جال اللہ کبر جال بنائے گا اللہ اللہ جال اللہ اللہ بنائے گا مزار آسانو کہی مزار بنانے کتھو لکھے کتھو کڑ دے جائے جال اللہ مزار ملائک تر رحم مزار دا مانے جی زیارت کیتی جاندی ہو جی زیارت کیتی جاندی ہو نبی پاک نے فرمایا جڑا میری آل پیار کر کے دنیا تو جائے فرمایا اللہ اپنے فرشتیاں واسطے اوس بندے دی کبر زیارت گا بنا چھڑے گا فرشتے ہو اے بندہ ہو جی جڑا ساری زندگی علی علی کردہ رہے حسن حسن حسین حسین کردہ رہے آئے آئے جاؤ ایڈی کبر دی تسی زیارت کر کے آؤ اگہ سننا آقا کریم دا فرما فرما اللہ وممات اللہ حب آل محمد صل اللہ علی وسلم مات اللہ سنت وال جمع آئے جڑا 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 تے توڑے جو سننی بیٹھ ہے نا سینہ ٹھار جانا چاہیے جملہ سنن کے سینہ چوڑا کر کے ہاتھ بلند کر کے آگ سبھان اللہ سنن پھر مصطفیٰ الفاظ حرما اللہ خبردار وممات اللہ حب آل محمد صل اللہ علی وسلم مات اللہ محبت اپنے دل بھی چلے کے جائے گا حرما ایمان ہو کے نہیں مرے گا رافضی ہو کے نہیں مرے گا خارج ہو کے نہیں مرے گا مات اللہ سنت وال جمعہ حرما آج دو بھی مرے گا اہل سنت و جماعت ہو گئی مرے آئے آئے تکبیر نرہ رسال نرہ تحقی نرہ حیدری حسین یا مسئلہ کے حق اہل سنت حرما یا جدو بھی مرے گا اہل سنت ہو کے مرے گا حرما یا اہل سنت و جماعت ہو کے جائے گا آقا ایت او بندے سن چڑھے تھوٹی آل پیار کر دے رہنے جو سون یا کچھ ایسے بھی دنیا دا جانور ہین جدو علی دا نائے آجائے بوتھی بگڑ جاندی جدو بھی حسین دا نائے آجائے متھے دیوٹ پہنے شروع جاندنے جدو بھی حسن دا نائے آجائے چیرہ بگڑ جاندہ جمع تھوانوی مسورہ دیانگا جدو کوئی انج دا بندہ بیکھو جدو بھی کوئی انج دا بندہ بیکھو جدو بیخدیا ساری آکیا کرو کیا کیا کرو جمع میرا توجہ نال سنے جدو بھی تھانو کوئی انج دا بندہ نظر آوے جنے سامنے علی علی کریے تے چیرہ وٹ پیجان حسین حسین کریے تے مطے تے پل پیجان حسین حسین تے زہرہ زہرہ کریے تے چیرہ پریشان ہو جائے جدو انج دے بندیا نو بیکھو تے بیکھ کیا کرو سن لہو اسی تے سنیا اسی تے انج کھانگے عزمت آل نبی بھول نا جانا ہلو گو عزمت آل نبی بھول نا جانا جڑا 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 تے حج تک سمجھ دے اسی سرکار دی آل پیار سانے دن میں چھ گو ڈیا دو ہاتھ لا کے ہاتھ بلند کر کے گوری آ گئے عزمت آل نبی بھول نا جانا لوگ عزمت آل نبی بھول نا جانا عزمت آل نبی بھول نا جانا آل عزمت آل نبی بھول نا جانا لوگو دیکھنا دیکھنا غیر کی بار تو میں نا آل لوگو دیکھنا غیر کی بار تو میں نا آل آل بھول بھول یا سینے نا دل لگے دیکھنا آل دیکھنا آل دیکھنا غیر کی بار تو میں نا آل لوگو دیکھنا غیر کی بار تو میرے آل آقا اے تے او سنہ جڑے تو اڈی آل دے نا پیار کر دے کہ کوئی جیسے بھی ہیں جدو علی دا نال لیے حسن دا نام لیے تے متھے واتر پہ جن دے آقا حسین دا ذکر کریے تے پریشان ہو جن دے جدو سونے آن تو اڈی تی سیدہ زہرہ دا ذکر کریے تے متھے تے واتر پہ جن دے آقا انہ دے بارے کی ارشاد دے تو آگا سنو میرے کریم نبیدہ ارشاد دے گرہ پر حدیث دا دمیدار جنیاں کتابان دے حوالے دیتے نے اگر یہ حوالہ نہ ہوئے تو بچا کے چوبجھ گھڑیاں کر کے گولی مار دے خون ماف ہے کارا لے نمی لکھ کے دے جانگا بھئی نمی لکھ جا کھنا میں حوالہ غلط دیتا سی اگر حوالہ ٹھیک ہوئے تو پھر گولی دا پتہ گولی نہیں پھر آ کھانگا آ سنیے نمی لکھ آخ لے نبی بھول نہ جانا عظمتِ آ لے نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا ہاں دیکھنا غیر کی با دھومیں نایا لوگوں دیکھنا غیر کی با دھومیں نایا نا لوگوں سوڑے اے تیو سمجھے تو اڑی آل مل پیار کر دے تجھڑے تو اڑی آل مل بغض رکھ دے لے انہ دے بارج کی اکمیں فرمایا سن لو اللہ ومماتا اللہ بغضی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا یو مل قیامتی مکتوبن بھینہ آئی نئی آئی سمجھے رحمت اللہ حرمایا جیڑا میری آل بغض اپنے دل بچھ لے کے جائے گا قیامت دا دین ہوئے گا قیامت دا دین ہوئے گا او دے اینہ دو آکھا دے درمیان لکھی آئے گا آ بندہ اللہ دی رحمت تو بنا دورے تے سونیہ جیڑا تھوڑی آل پیار کر دا دے گا حرمایا او تے دورو اچھے را چمک دا نظر آ جائے گا اے حضور دی آل دا غلا آیا حرمایا جیڑا میری آل بغض لے کے جائے گا حرمایا جا آئی مل قیامت مکتوبن بین آئی نئی آئی سم رحمت اللہ حرمایا دعا اکھانے درمیان لکھی آئے گا اے بندہ اللہ دی رحمت تو بہت دورے حرمایا اللہ وممات اللہ بغدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حرمایا کافرہ حرمایا جیڑا میری آل بغض لے کے جائے گا حرمایا بئی مانو کے مرے گا کافر ہو کے مرے گا اے مرن تو بعد پوٹھی بھی نہیں جو وخائی جانی رب میں کعبادی عزتی قسمیں پھٹا لانکے اُتھے مور لادتی جانیت تیبی بجوہات کی وجہ سے چیرہ نہیں دکھایا جا سکتا میں کہا گل تیبی بجوہات دی نہیں کل بچوئے میں یہ نہ حضور دی آل بغد رکھ کے جائے گا اے نا ایتھے مو بخان جو گئے نا شر مو بخان جو گئے حرمایا مات کافرہ حرمایا حلیق و سلما لم یا شم رائح دل جنہ حرمایا جینا میری آل بغد اپنے دل بچ لے کے جائے گا حرمایا جنت دور دی گل جنت جانا دی دور دی گل حرمایا او بندہ جنت دی خوشبو بھی نہیں سنگ سکے گا حالانکہ حدیث حریف چوندہ جنت دی خوشبو پانچ سو سال بندہ دور ہوئے گا جنت دی خوشبو آن لاک پھوے گی پانچ سو سال دی مسافت بندہ ہوئے گا جنت دی خوشبو آن لاک پھوے گی جینا فرمایا میری آل دا بغد لے کے جائے جاکہ جنت دی خوشبو جنت فرمایا جنت بڑی دور خوشبو بھی نہیں سنگ سکتا جنت کہ اللہ نسانو اس عقید وچ رکھے جد وچ نہ بغز اہل بیعت نہ بغز صحاب نہ بغز اولیاء نہ بغز ازواج متحرات نہ بغز انبیاء اسی نبیانا لبی پیار کرنے حضور دی والدین لبی پیار کرنے حضور دی ساری اولاد لبی پیار کرنے حضور دی سارے ایک چھوٹی جی بات سنا کہ محبت دی تو پھر میں آقا حسین علیہ السلام آپ دی شہادت پڑھ کے میں بات انہوں ختم کرنے سبحان اللہ ایک بری پیار دی کوفے دی سرزمین مسجد اندر ایک امام سب بی بچیا نو پڑھ رہے بچیاں پڑھ رہے بچے بیک پڑھ دے پہلے اچانک امام صاحب صاحب پڑھ ہندیا پڑھ جلدی اٹھ کھڑے ہوگی چھوڑے ہوگی چھوڑی بچے بچے ہوگی بچے پڑھ چھوٹی ہوگی بچے 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 کھڑے ہوگی پھر بچے خڑے ہوگی پھر بچے خڑے ہوگی حضور صاحب سمجھ نہیں آئی اس امام صاحب جدا جملہ فرمایا فرمایا اللہ دا شکر میری طبیعت بلکل ٹھیک سی اللہ دا شکر میری طبیعت ہے کہ اللہ دا شکر میری بھی الحمدل بلکل ٹھیک ہے ہم میں کہ پائی آبد صاحب دس ریسر بھی تقریبا ساتھ ستر بندے پوچھ مولوی صاحب نے سنیا دل دا ٹیک ہوگیا میں دو ہو جانے ہو ہی جانے برحال حجی اللہ دا شکر ہے حجی اللہ دا شکر ہے میں ٹھیک تھا دعا کرو اللہ سے تدر دیو دن دا دن دا دن دن دا پروگرم چار سال مولوی کڑ نا جائے آمین آکھو اکبر اللہ لبی زندگی دیو سارے امام صاحب نے بیٹھے بیٹھے اٹھ کے کھڑے ہو پھر بیگے ہو پھر کھڑے ہو پھر بیگے ہو حضور عیدی وجہ کی ہے ہر میں پتروں سن لو میں میں کہ قرآن پڑھا رہے سا پڑھا دیا پڑھا دیا اچانک میری نظر مسجد درواز دے پئی کہ میں ویکھے ایک نبیدی آلدہ ایک چھوٹا جا سید زادہ آیا کہ کھلو گیا سی چھوٹا جا ایک سید زادہ آیا کہ پیچھے کھڑا آیا کہ جدو سید زادہ میں کھلو تیا بکھی آئے حرمایہ میرے ایمار نے ایس چیز اجازت نہیں دیتی کہ سید زادہ کھلو تا ہرمایہ جدو تک سید زادہ کھلو تا رہی آیا حضور پھر بیٹھے کیوں ہرمایہ میرے غلام جدو سید زادہ چلا گیا ہے حضور پھر کسی کیوں کھڑے ہو ہرمایہ تھوڑی دیت بعد پھر میں بکھے سید زادہ پھر آکے کھڑا ہو ہے جدو سید زادہ دوسری مرتبہ آیا ہے کہ میں سید زادہ چلا گیا ہے حضور تیسری بری کیوں کھڑے ہو ہے سو فرمایہ تھوڑی دیت بعد پھر سید زادہ آیا ہے جدو سید زادہ دن میں آنیا بکھے آئے میں سید زادہ احترام دو کھڑا آئے آئے جد تک سید دادہ کھلو تا رہی ہے مہمی آئے آئے حضور پھر پیٹھے کیوں سو حرمایہ جدو سید دادہ ڈر گیا ہے پھر پیٹھا ماں ان سجل سوچو گے یہ بندہ کون ہے جہا سید دادہ این احترام کرنے والا ہے سید دا بچہ بیا آئے اٹھ کے کھڑا ہو جائے آدب لال ہاتھ سجنہ اے اوئی امام جدہ مطلق دادہ گنج بخش لی حج ویری کشم محجوب چلک دینے حرما دینے ملک شام حضرت پیلال ہم سیدھے رو دے دے کول ستا پیاسا آکھ بند ہوئی ہے کہ میں خواب وچ بکھی آئے نبی یاد امام ایک پھوٹے جا پیلو اپنی کچھ دیوچ اینج لکھ نال لکھ یاد نے تیمہ خوابت پوچھیا سونے آہ لج پالا سونے اے بابا جی کول لے حرما جدہ میں پوچھیا سونے اے بابا جی کول لے خوابت حضور نے فرمایا علی حج ویری تیرہ دے تیرے علاقے والی نا امام امام اعظم ابو حنیفہ نعرہ تکبیر نعرہ نسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدر حسینیہ حسینیہ حضرت علامہ مولانا تیب رشید صدیق کی صحیح اصحاب محمد ہی کے ہم جہنے والے ہیں اصحاب محمد ہی کے ہم جہنے والے ہیں ہم 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 اصیلی حسینی ہیں اور حسن ہمارے ہیں ہم اصیلی دو نمبر ہم اصیلی حسینی ہیں ہم اصیل ہم ہم حسینی ہیں ہم اصیلی ہم ہسینی ہیں ہم ہم اصیل حسینی ہیں اور حسین ہم 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 گرامی اللہ دی بارگاچ دعا کرو یا اللہ جت تک زندہ رویے تیرے نبی دے اصحاب تیرے نبی دی اولاد دے وفادار بن کے رویے حضرت گرامی گرامی کربلا دی سرزمین محرم دی دسمی تاریخ کلے کلے کر کے اکک کر کے امام پاک دے غلام یزیدیاں نل جا کے مقابلہ کر دے رہے کئیاں یزیدیاں نو فرنار کیتا جدو سب چلے گئے آخر وچ میرے آقا حسین دی باری آئی آخر آقا حسین علیہ السلام آپ دی جدو باری آئی نا تیرے کربلا دی سرزمین تے کھڑیاں ہو کے توجہ نل جملے میرے سنے آجیے کربلا دی سرزمین تے کھڑیاں ہو کے ضروری نہیں منہ ٹیل اللہ آکھ گفتگو کرے تھوڑا جا تحمل نل جملے آدھے میدان بلو بکھیاں اینجی نظر ماری ایتے کو قلب حسین نو پوچھے ویر عباس دا لاشا بھی پہ آنو محمد دا لاشا بھی پہ لے قاسم دا لاشا بھی پہ علی اکبر دا لاشا بھی پہ زہیر بن قین دا لاشا بھی پہ مسلم بن اوسجا دا لاشا بھی پہ حضرت حبیب ابن مظاہر دا لاشا بھی پہ حضرت ابو بکر بن علی دا لاشا بھی پہ عثمان بن علی دا لاشا بھی پہ کل لے کل لے میرے امام نے اینج نظر ماری اینج ویخ دیا ویخ دیا نا آقا حسین نے اینج اپنی نگاہ نو اٹھای نگاہ آسمان من اٹھائی مالک یال میں اپنے اپنے نانے نل کیتا وعدہ اجپورا کر چھڑے او اپنے نانے نل کیتا وعدہ اجپورا کر چھڑے اپنی مان نل کیتا ہو وعدہ اجپورا کر چھڑے علماء نے لکھیا فرماندے نے ایک ویلہ او سی جدو ہوں مسجد نبیوی وچ میرے نبی سن سجدے وچ حسین سن نبی پاک دی پوچھتے کہ میرے نبی نے سجدہ لمبا کر دیتا سجدہ میرے نبی نے اتنا لمبا کیتا سی حبا کر دینا سی آج تک حضور نے اتنا لمبا سجدہ کردہ نہیں بکھیا حضرت علی پاکنوں سے حبا نے کہا اے علی آج تیرے پتر نے حضور تے کندیاں تے بیٹھے سن تے حضور سجدے وچ سن تے پوچھتے بے کہ تیرے پتر بیٹھے رہنے حسین تے نبی پاک سجدے وچ سر رکھی رکھی ہے مولا علی شیر خدا نے جو دو سنیا گھر چلے گئے جا کے مقدومہ کائنات انہوں فرمایا فاطمہ جی حضور حکم فرمایا تینوں پتہ آج حسین نے کی کی تے تینوں پتہ آج حسین نے کی کی تے مقدومہ کائنات تمام جنتی عورتانی سردار بی بی بولی فرمایا اے جانے من علی فرماو کی کی تے میرے بیٹے حسین نے مولا علی فرما لگے اج حضور دی پوشتے بیٹھا سی تے حضور سجدے وچ سر اے حضور سجدہ لمبا کر دیتا ہے ایک کمر دے اتی بیٹھا رہے ہیں پوشتے سوار رہے ہیں منو صحابہ نے اے گل آکھیے سیدہ کائنات فرمایا نے پیارے علی ہنے حسین آئے گا جو میں حسین مرل کل کرنگی مولا علی شیرِ خدا گفتگو کر کے چلے گئے امامِ حسین بچپندہ زمانہ بچپندہ زمانہ حسینِ پاک گلی بھی چل دیا چل دیا گلیاں بھی پھر مدینے دیا ہائے ہائے مدینے دیا گلیاں حسینِ پاک چل دیا چل دیا چوں ہی اپنا دروازہ کراس کر کے اندر آئے نا مخدومہِ کائنات دی نظر پہی بے کے فرمایا پتر حسین جی امہ جان بیٹا تینو پتہ ہے نا تیرے نانا کس کفیت دے بچنے بزرگ ہو چکے نے تے بیٹا تُو اج نانے دی پوچھتے بیٹھا رہے ہیں تیرہ نانا سیر سجدے بچ رکھی رکھی ہے پتر ایک ہی کیتا ہی دل والے ہیں تھے بڑے پیارے جملے لکھے کہ اندر نے امامِ حسین کہ اندر نے امام جی بلکل تُو سا ٹھیک سنے میں اپنے نانے دی کمر تے بیٹھا سا پوچھتے بیٹھا سا پتر کیوں بیٹھا سا حسین عرض کر دنے امام گل لے وے جدوں کسے بندے نے کوئی مال بیچنا ہوئے تیرہ اوند ہے منہوں کو ٹھیا چنگا لبے جتھے میری تجارت ٹھیک ہوئے میں ساری کائناتے چھے نظر ماری ہے کہ کتے بے کہ میں تجارت کرا میں انہوں نانے دی پوچھتے ود کہ کوئی جگہ ہورچنگی نظر نہیں آئی اما میں نانے دی پوچھتے سوار سا میرا نانا تصویہ پڑھ دا رہا ہے میرا نانا ایک ایک تصویہ پڑھ دا رہا ہے میں ایک تصویہ دے بدلے بچ ایک ایک اپنی جان دا نظر آنا پیش کر دا رہا میرا نانا ایک ایک تصویہ پڑھ دا رہا ہے کہ میں ایک ایک تصویہ دے نال ایک ایک اپنا فرد دین دا رہا اما اگر آج میرے نانے نے میرے واسطے سجدہ لمبا کیتا ہے میں اپنے نانے واسطے جتنیاں تصویریں میرے نانے پڑیانے اتنیاں جاناں میں رابدی رابج کو روان کر چکڑا یا اللہ جنہ وعدہ کی تاثیمہ پورا کیتا ہے ردینا لقدہ اللہ یا اللہ تیرا بندہ حسین تیری رضاوچ راضی ہے مالک جمیں تو راضی ہے جمیں تو راضی مالک تیرا بندہ حسین تیری رضاوچ راضی وے کے نہ میرے امام خیمیاں بچائے خیمیاں بچا کے آقا حسین کلے کلے خیمے بچا کے سارے انہوں مل کے نہ سب انہوں صبر دیا تلقی نہ کر کے میرے آقا حسین آئے اپنی سواری دے قریب سواری دے قریب آ کے نہ سواری والوے کے دنے تے دل بچ خیال آیا کہ جدوں ابباس انہوں ٹوریہ سی کہ میں خود سوار کر آیا کاسم انہوں خود سوار کر آیا علی اکبر نو خود سوار کر آیا ہون منو سوار کروان والا کون ہے امام حسین اجے اے سوچی ریسن اچانک آپ دی نظر اٹھی اپنے اینج بکھیا ایک اجنبی جیہاں مسافر آقے قریب کھڑا آیا سواری تو اترے السلام علیکم وعلیکم السلام جناب تسی کون ہو اے انہی اللہ شاہ کی دیا پہنیا ہو یا نہیں امام حسین نے فرمایا میرا نام حسین ہے کیڑا حسین فرمایا حسین ابن علی حسین ابن علی کیڑا علی فرمایا داماد مصطفی تسی نواسہ رسول فرمایا ہاں ہاں میں نواسہ رسول اے لاشاں کی دیا پہنیا نے ایتے ہون پہیابت کوئی قلب حسین نہ پوچھے میرے آقا حسین نے اپنے پتر علی اکبر دا تعرف کے پیش کیتا ہے گا اپنے پتیجیاں دے تعرف کے پیش کیتے ہون گے اپنے پرامان دے تعرف کے کربلا دے میدان پیش کیتے اے فلان دا لاشا پہی اے فلان دا لاشا ہی اے فلان دا او نکی جی کبر نظر آ رہی ہے او میرے ننے علی اسگر دی کبر ہی اکی کدہ میرے امام نے تعرف جو دو کروایا نا تیو مسافر کہن دا جناب کتے چلے ہو فرمایا یزیدی میں نو بلا رہے نے لڑائی واسطے تیو میں جنگ کرنے واسطے جا رہا سواری تو اترے آ چھال مار کے آقا حسین دی سواری دی باگ پھڑ لی رو کے آن دا حضور میں تھوڑا غلام آم جدا غلام زندہ ہو گئے اپنے آقا نو خاکو خون اچھ تڑپدیاں نہیں ویک سکدا حضور منو اجازت دیو میں جا کے لڑائی کرنا آقا حسین نے ویکنا فرمایا اللہ تینو جزائے خیر دے وے جا واپس چلا جا جدروں آئے ہیں چلا جا جدر جا رہے ہیں جا دوسری مرتبہ پھر انہیں اے جملہ بولیا آپ نے پھر ایک فرمایا اللہ تینو جزائے خیر دے وے تیسری بار بڑا تقرار کر کے کہنے دا حضور توانو توانے دے نانے دا واسطہ منو اجازت دے دیو جدروں اس جملہ بولیا نا خدا دی قسمیں اے جملہ جدروں دا پڑے ہے دلتے چھوڑیاں پھر دیا نے جملہ پڑ کے امام حسین نے جدروں اس بندے دا تیسری مرتبہ جملہ سنے آقا حسین نے فرمایا میں نے میرے نانے دا واسطہ دے کے اجازتہ مانگنے پھر گل سون پہلا میں نے ایک گل دا سچا سچا جواب دے نہیں جناب دس ہو فرمایا دس جدو آج صبح کروڑ ٹوریہ سے اپنی چار سالہ دی بچی لکیڑا وادہ کر کے ٹوریہ سے فرمایا دس جدو کروڑ ٹوریہ سے اپنی چار سالہ دی بچی لکیڑا وادہ کر کے ٹوریہ سے حضور تسی میں نو اجازت دے ہو فرمایا سچی سچی دس اپنی بچی لکیڑا وادہ کر کے ٹوریہ سے رو پہ آکھا چوانسو نکل آئے رو کہ کہندہ حضور جدو میں کروں ٹوریہ سے میری بچی میرے کمیز دا پلو پھڑ کے آکے ایسی بابا تیرے تو بغیر کاروچ دل نہیں لگ دا بابا جتر بھی چلے ہیں شام نو چھتی واپس آ جائیں میرے آقا حسین نے موڈے تے ہاتھ رکھ کے نا اینج موڈے نو جنجھوڑ کے اینج فرمایا فرمایا ہو پہ لیا علی دلال حسین لوکان دے گھرانوں برباد کرنے واسطے آیا ہویا حسین گھرانوں برباد کرنے واسطے نہیں آیا آباد کرنے واسطے آیا آقا حسین تیری عظمت نو سلام آقا حسین تیری سارے آقو یار آقا حسین تیری سارے آقا حسین تیری ملکہ میرے نالا خلو آقا حسین تیرے آقا حسین تیرے آقا حسین تیری نصیبانو سلام تیرے ادھے ستے ہویا سبنا شہینانو سلام تیرے ادھے ستے ہویا سبنا شہین یہ شہر میں امام پاک دے رو دے دے سامنے ہاتھ بن کے پڑے آسی آقا بچ آنسو نکل دے پیسن کہ میں آقا حسین پاکستان دی سرزمین تیبہ کے حضور میں سلام پیس کر دا رہاں آج تیرے دھوڑی بارگاہ تو کھڑے آئے ہو کے آنا پیاما جس دن زینب نے اپنے وچھڑے پیرا لباجا سن ماریا اوہ اتھروں ڈول دی شاہ میں شہی دالوں سلام اوہ اتھروں ڈول دی شاہ میں شہی دالوں سلام اتھروں ڈول دی اتھروں ڈول دی اتھروں ڈول دی اتھروں ڈول دی دا سمہرم شریف دادینے خالی نہ جان ہر بندہ جتنی جتنی حمد استطاعت ہے رہنہ انہوں نے ضرور چولی جن کچھ پاؤ آقا حسین آجینہ دوستہ نے اعلان کریا سیا آجینہ دو جمعہ پہلے وہ بھی رابطہ فرما کے دوستہ نے بیسے باقی بھی دے دے دیں آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا بلیا جا اپنے گھر علی دلال حسین لوکان دے گھر پر آباد کرنے واسطے نہیں آیا فرمایا میں تے لوکان دے گھر آباد کرنے واسطے آیا آقا حسین تیاری کر کے سواری تبیہ کے جدو یزیدیاں دے سامنے آئے تاریخِ کامل دندر اے روایت وجود اے آپ نے طبیل خطبہ ارشاد فرمایا فرمایا لوگو میں حسین ابن علیہ جنہوں پتا ہے وہ بھی سنے جنہوں نہیں پتا وہ بھی سننوے فرمایا میں حسین ابن علیہ میری خاطر میرے نانے نے سجدین اللبہ فرما دیتا میری خاطر جبریل جنت بیچو جوڑا لے کے آیا میری خاطر حرنی اپنا بچہ لے کے آئی فرمایا میں حسین ابن علیہ میرا ویر حسن تے میں حسین اسی دووے ہوا کہ ساڑھے نانے نے ساڑھے دو آدھے بارج فرمایا سی حسن تے حسین اے دووے اہل سنت دیا اکھان دی ٹھنڈکنے اہل سنت دیا اکھان دی ٹھنڈکنے فرمایا آج بھی میرا رستہ چھڑ دے ہو میں حسین ابن علیہ سارے خون معاف کر دیں گا یزیدیاں کیا حسین گلہ دون ہیں یا لڑائی کر یا بیت واسطے تیار ہو جا آقا حسین نے فرمایا ظالمو اگر بیت ہی کرنی ہندی تے میں علی اکبر قربان نہ کرواندہ اگر بیت ہی کرنی ہندی انہوں محمد قربان نہ کرواندہ اگر بیت ہی کرنی ہندی اب پاس دے بازو کلم نہ کرواندہ فرمایا بیت نہیں کرنی آؤ میں لڑائی واسطے تیار ہاں آقا حسین نے کربلا دی سرزمین تے کھڑے آوکے جیڑا یزیدی آبدنال مقابلے باستی ہندہ ہے آقا حسین گاجر مولی جی ترہ کٹ کٹ کے اس ظالم نو سٹ دے جانے نے ابن سعید نے آواز بلند کی تانا کیا آؤ یزیدیو تو انہوں پتا نہیں اے دیا رگا میں چکون کی دا ہے اے دیا رگا میں چکون حیدر کرار دا ہے اگر کلے کلے ہوگے جانے رہے تو یاد رکھو سب قتل ہو جاؤگے مر جاؤگے کلے کلے ہوگے نہ جاؤ یک بارگی دنال حملہ کرو سارے نے یک بارگی دنال حملہ کیتا ایک روایت چوندہ ایک ظالم نے نیزہ ماریا آقا حسین دے زیر ناف لگا آپ سواری تو زمین تے تشریف لیا آئے دل والے کہنے نے آقا حسین جدو سواری تے بیٹھے سن تیمم کر کے بیٹھے سن سواری تے بینا میرے امام دا قیام سی سواری تو زمین وال آنا میرے امام دا رکو سی جدو آقا حسین زمین تے آکے لیٹے نا دنیا دا کتا شیمر آکے آپ دی چھاتی تے چڑ گیا البدایہ بن نہایا چب الفدا نے لکھیا کہنے نے امام پاک نے فرمایا او ظالمہ جرا اپنے پیٹ تو کمیز تے پچھے کر آدھا کیوں فرمایا میرے نانا جی نے ایک نشانی دسیسی ہو وکھنا چانا جدو انہیں کمیز انہوں پچھے کیتا امام حسین نے فرمایا میرے نانا جی تو سو سچ فرمایا سی شیمر کہندہ دس کی فرمایا سی تیرے نانے نے فرمایا میرے نانا جی نے فرمایا سی میں بے کھنڈے ہیں ایک کوڑی کتا میری آل دے خون میں چمو رنگین کر دے فرمایا دسو ظالمہ ٹیم کڑے آندھا نماز دا ٹیم فرمایا پیشا ہو جا میرے پیٹ تو میں نوز حسین نوز زندگی دا آخری سجدہ تھی ادا کر لے آقا حسین نے سر سجدے بچ رکھیا ایک کرویت اچھے خولی بن یزید نے بار کیتا ایک اچھے شمر نے بار کیتا آقا حسین دا سر مقدستن تو جدا کیتا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ گرامی قدر حضرات آقا حسین نے سب قربانیاں پیش کی دیا دین مصطفیٰ دی خاطر آقا حسین تیرے دین کی خیر ہو یا الہی میں آؤں گا کشتی کنارے لگا کے یہ اباس قاسم یہ بھائی بھتیجے سب آئیں گے تیرے پاس گردن کھٹا کے اگلا جمعت المبارک دے اندر انشاءاللہ العزیز حضرت سیدنا امام علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اے او سید زیادہ ہے جدو مدینہ دی گلی وچھ ٹڑدا سی تھے لوگ گندے سند انگی لگتا جو میں خود محمد مصطفی مدینہ دی گلی وچھا دیں انشاءاللہ آئندہ جمعت دے اندر آپ دی سیرت آپ دی زندگی دے چند واقعات پیش کی تھے جانگے وآخر دعویہ ان الحمدللہ رب العالمین